اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم سوشل انٹرپنیورشپ میں جو کی کونسپس انوالو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے سوشل انٹرپنیورشپ میں پہلی کی ٹرم جو ہے وہ سوشل ہے سوشل لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کے مطلب ہے کمپینین ایلائی یا اسوسییٹ یعنی ساتھ It's all about human beings, togetherness of human beings, about community, about society In fact, لفظ سوشل جو ہے وہ سوسائیٹی یا سوشل کو individual سے آگے رکھتا ہے یعنی جب آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کا جو joint gathering ہے organization ہے, grouping ہے وہ زیادہ important ہے community یا سوسائیٹی زیادہ اہم ہے ایک individual کی نسبت لفظ سوشل سے ایک اور مطلب جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی exclusive چیز ہے جس کا مثلاً economics یا political science یا politics یا کسی اور چیز سے تعلق نہیں ہے ایسا نہیں ہے حالانکہ یہ ایک بڑی strong tendency ہے within social sciences بھی کہ جب ہم سوشل کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف society کی بات کرتے ہیں اگر غور کیا جائے تو society سے ہی سارا کچھ نکلا ہے جیسے businesses, جیسے government, جیسے entrepreneurship اور ان ساروں کے مل کے جو یہ لوگوں کے لیے activities کرتے ہیں society بنتی, قائم رہتی اور آگے چلتی ہے لیکن ابھی تک یہ concept جو ہے کہ society یا social جو ہے وہ الگ ہے وہ بہت سارے ملکوں میں بہت ساری ideologies میں عام ہے for example United States of America میں لیزز فیر کا concept ہے کہ گنمنٹ کو لوگوں کے معاملات میں خاص طور پر ان کے business اور گھر کے معاملات میں دخل نہیں دینا جائیے اور اسی لیے وہاں پر گنمنٹ صرف کوئی بہت ہی کوئی غریب, بیمار, بوڑا کوئی اس طرح کا ہو تو اس کو help کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کے لیے ہم social safety nets کا لفظ استعمال کرتے ہیں otherwise لوگ اپنی مرضی سے business کرتے اپنی مرضی سے کام کرتے اپنی مرضی سے job کرتے ہیں بتا کہ ہمارے ہاں بھی شام کو اگر آپ کے والد گھر آتے ہیں تو عمومن آپ کی والدہ کہتی ہے job کو گھر باہر چھوڑ کے آیا کریں business کے فکریں جو ہیں باہر چھوڑ کے آیا کریں لگتا ہے جیسے دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے fortunately this is changing دراصل جو jobs, جو businesses, جو کام ہم باہر کرتے ہیں وہ اپنے گھر کے لیے کرتے ہیں گھر انہی businesses, انہی jobs کے ذریعے سے چلتے ہیں اور گھر میں جو ماحول ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے ہماری پومنس پہ جو jobs اور businesses میں ہوتی ہے اسی طرح بڑے پیمانے پر جب ہم دیکھتے ہیں تو جو social ہے وہ entrepreneurship میں اب داخل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس social entrepreneurship کی ٹام آئی کہ social corporate responsibility sustainable development یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ basically یہی idea ہے کہ معاشرہ اور business الگ الگ نہیں ہیں for example Pepsi Cola جو ہے وہ اپنے صرف Pepsi کو promote نہیں کر رہا بلکہ اپنی carbon emissions جو ہیں ان کو کم کرنے کے لیے اچھی خاصی investment کر رہا ہے بڑے جو امیر آدمی ہیں جیسے Bill Gates یا Jeffs Call جو ہیں وہ لوگوں کے social problems کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے donate کرتے ہیں تو یہ اب جو concept change ہو رہا ہے اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم معاشرہ حکومت business انہیں الگ نہیں کر سکتے تو یہ وہ point ہے یہ وہ nexus ہے یہ وہ تعلق ہے جس کی بنا پر آج ہم social entrepreneurship کی بات کرتے ہیں بہت